اب ہم ستندھر ہیں ہم رہی بھی جہاں محبت کے لیے گی جہاں ہمیں اقسائیت کے لیے گا ہم آ جائیں گے ہم نے سناتن دھرم کو اس لیے دیا ہے یہ دنیا کا سب سے دیکھیں پرانا دھرم ہے سناتن دھرم اور ہندو سماج جو ہے ہمارا ہندوستان میں اور دنیا میں دنیا میں کہیں کہیں بھی رہنے والا ہے یہ ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے بھید بھاو ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ مسلم سماج کے لوگ کرتے رہے گردنیں کاٹتے رہے ہمیشہ آج بھی ہندوستان میں ہمارے گھر جلانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کو کھنڈت کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے آئی ایس آئی ایس جیسی سنگٹھنیں ہندووں کا قتل و عام کرنا چاہتی ہیں اور پھر بھی آج بھی ہندو بے فکر ہیں اس کو اپنے کام کاج اپنے گھر ویوار سے چھٹی نہیں ہے تو ان کو بتانا ہے ہم یہی کہتے کہ تم کسی سے لڑو لیکن تم کو اپنی رکشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو اپنے سمیحاند اپنی عزت کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ میں بڑو سی کون تمہارا گھر جلانے کیلئے کوشش کر رہا ہے تم کو اس کو تیار رہنا چاہیے ہم جاگ رکھ کریں گے ہندووں کو ہم مہاراج اور ہماری پوری ٹیم سب جاگ رکھ کرے گی ہندووں کو اور ہم فساد نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی ہمیں مارے تو یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے آج ہی کا دن آپ نے کیوں چنا چھے دسمبر دیکھیں آج کا دن اس لیے اچھا دن ہے کیونکہ جو بابر نے بھگوان شیر رام کو اپمانک کرتے ہوئے ان کے جنم اسٹھان پر ایک مسجد بنوائی تھی آج کا دن وہ دن ہے جو ہندوٹ نے اپنا ہلکا سا بل پریوک کرتے ہوئے اس عویت قبضے کو وہاں سے ڈھکیل دیا تھا اس لیے ہندوٹ کے لیے آج یہ گرو کا دن ہے اور آج ہم نے سناتندھر سویکار بھی اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہماری کہانی بھی بھگوان شیر رام کے رام مندر کے سنگھر سے شروع ہوئی تھی جب مجھ کو اسلام سے پہلی بار نکالا گیا تھا ہر جمعے کی نماز کے بعد ہمارے یتی جی کے سر کاٹنے پر انام پڑھایا جاتا ہے پتلے جلائے جاتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تم کسی کو زندہ جلا رہے ہیں پاکستان میں آپ نے دیکھا ایک شریعہ لنکا والے کو زندہ جلا دیا گیا سناتندھرم کا وہ اکتی تھا تو تم کسی کو زندہ جلا رہے ہیں تم کسی کا سر کاٹنے پاہ انام رکھ رہے ہیں تم انسان ہو یا بھیڑیے ہو کس مذہب کو مانتے ہو تم کہتے ہو اسلام ایک شانتی پری مذہب ہے شانتی تو بتاؤ کہاں پر ہے جو پریوار کا مویقتی میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آئے گا اور قبول کرے گا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے پریوار ہو چاہے ماد دوست ہو ہم دھارمک حساب سے ان کا اتیاق کر دیں جوڑا جا رہا ہے آپ کے آج دھرم پریورتن کو کیونکہ تین مہینے بعد اتر پردیش میں چناؤ ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی ووٹوں کی راجنیت کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اور بھگوان مہادیو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو راجنیت سے الگ رکھ کے کام کیا ہے راجنیت کے گوشے میں جب کام کرنا ہوگا تو کام کریں گے راجنیت بھی ایک طاقت ہے ہندووں کو یہ بات سمجھنی چاہیے مسلمان کسی کا ووٹ بائنگ نہیں ہیں ہم اتنے سالوں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا مسلمان ووٹ بائنگ نہیں ہیں سماجوادی یہ سمجھتی ہے میرا ووٹ بائنگ کے کانگریس سمجھتی ہے میرا باسپا سمجھتی ہے میرا یا چھتری پارٹی سمجھتی ہے میرا ووٹ بائنگ کے بلکل نہیں وہ ہندوط کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے جو کنڈیڈیٹ ہندوط کا سپورٹر ہوگا اس کو ہرانے کے لیے ایک طرفہ ووٹ ڈالتا ہے ہندووں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ہار کے لیے کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو تم کو بھی ایک جھٹ ہونا چاہیے چاہے کسی کے لیے ہو اگامی ویدان سبہ چلاؤں میں کیا آپ بھی میدان میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسا کوئی ہوا پروگر نہیں ہے دیکھیں ہمارا ایک سنگھر شاہ ہمیں ایک فوجی کی طرح شامل ہوئے ہیں دیکھیں میں سب کا عادر سممان کرتا ہوں آسن ہی پہلے سے کرتا ہوں چاہے وہ سنگھ ہو چاہے بھی شندو پریشت ہو اور چاہے کوئی مہانت سنت ہو ہم سب کا عادر سممان کرتے ہیں ہم کسی کے ویواد میں نہیں پڑتے اور سب لوگ سممانت ہیں سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں